اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علیہ شرف الامیاء والمسلین وعلیٰ علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابه المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وہو ازدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم سمان تمہا اولائے تقتلون انفسکن و تخرجون فریقم منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان ویاتوکم سارا تفاجوہم وہو محرمون علیکم اخراجوہم افت اومنون ببعض الكتابه و تکفرون ببعض و تکفرون ببعض فما جزاؤ من يفعل ذلك منكم اللہ خیزیون خل حیات الدنیا ویوم القیامت يردون الى شد العذاب وماللہ بغافلنا عما تعملون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباک و تعالی کا شکر ہے کہ چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی جارہی ہے سور بقرات نے جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اور اس کا نمبر ہے آیت کا پچاسی الحمدللہ آیت کی تلاوت کے شرف حاصل کیا میں نے لفظ ترجمہ پر اشخی خدمت ہے سو مانتم پھر تم ہاولائے وہ لوگ تقتلونا تم قتل کرتے ہو انفسوں کم اپنوں کو و تخرجونا تم نکالتے ہو فریقا ایک فریق کو منکم اپنے میں سے من دیارہم ان کے وطن سے تظاہرونا تم چڑھائی کرتے ہو علیہم ان پر بل اسم گناہ سے والعردوان اور سکشی سے و ان اور اگر یاتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اس سارا قیدی بن کر تفادوہم تم بدلہ دے کر چھڑھاتے ہو وہوا محرمون حالانکہ حرام کیا گیا ہے علیکم تم پر اخراجہم نکالنا ان کا افتو منونہ کیا تم ایمان لاتے ہو بے بعض بعض حصے پر کتاب کے و تقفرونہ اور انکار کرتے ہو بے بعض بعض حصے کا وما جزاؤ سو کیا سزا ما یفعلو ہوگی اس کی جو یہ کام کرے ذالکا یہ کام کرے من کم تم میں سے اللہ سوائے اس کے خزیوں نے رسوائی ہو اس کی فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں و یوم القیامت یا قیامت کے دن بھی یورد دونہ وہ لوٹائے جائیں گے الہ اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اور نہیں وما اللہ ہو اور نہیں اللہ بغافلین بخبر اما تعملن اس سے جو تم کرتے ہو یہ بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم گناہ سے بچنے کے مواجب کی طرف توجہ نہیں دوگے تو مسلسل گناہ میں پڑھتے رہو گے حضرت علیل اسلام کا اشاد ہے بیہار الانوار کی جل چوتر صفح ایک سو ستانوے پر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان پر کاربند ہو جائے تو وہ شیطان رجیم اور ہر آزمائش سے محفوظ رہے گا نمبر ایک ایک ایسی عورت سے خلمت نہ کرے جو اس کی ملکیت نہ ہو نمبر دو باشا وہ حکمران کے پاس نہ جائے نمبر تین کسی بیدتی شخص کی بیدت میں اس کے ساتھ تعاون نہ کرے حضرت علیہ السلام کی غور الحکم میں احادیث ہیں کہ اگر اللہ سبحانہو نے اپنی اطاعت کی تغییب نہ دلائی ہوتی پھر بھی اس کی رحمت کی امید میں اس کی اطاعت واجب تھی اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے حرام سے نہ رکا ہوتا پھر بھی اقل مند کے لیے اس سے اجتناب لازم تھا اسی طرح بیہار الانوار کی جلتیت تر صفح 364 پر حضرت علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ لذتوں کی ختم ہو جانے اور گناہوں کے باقی رہ جانے کو یاد رکھو ارد انسان جو ہے گناہوں سے ڈرتا رہے اگر گناہ کو وہ معمولی سمجھے گا تو پھر بہت نقصان اٹھائے گا مثلا اگر فجر کی نماز قضاء کرتا ہے نہیں اٹھ پاتا کوشش کریں اٹھنے کی جتنے موبائل ہیں سب پر علارم لگائے سب گھر والوں کو کہیں کہ سب اپنے اپنے موبائلز پر علارم لگائیں اور جو کوئی ایک بھی اٹھ جائے وہ دوسروں کو اٹھائے اس میں تکلف نہ کریں کہ وہ بالغ ہے اب تو اس کا فرض ہے خود اٹھے ایک بھی گھر کا فرض ہو جائے تو وہ تمام گھر والوں کو اٹھائے اگر گھر میں آگ لگ جائے گی تو اٹھائے جائے گا نہیں جائے گا تو اسی طرح جہنم کی آگ سے انسان کو ڈرگتے ہوئے اٹھانا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ